بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کے شب سائفرید ویلکم کرتا ہوں آپ کی یوٹیوب چینل دیسی آنیس پیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سب خیرے سو ہوں گے پیارے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار آلو پالک کا سیلن تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں آلو پالک کا سیلن پالک کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اب ہم پالک کو اس طرح باریک بری کار لیں گے یہ دیکھیں جی ساری پالک کو میں نے اچھی طرح سے کار لیا ہے اب ہم پالک کو بویل کر لیتے ہیں اب ہم پانی شامل کر لیتے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد پالک کو شامل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی چھ ساتھ دد باریک کٹی ہوئی سب زمرے شامل کر لیں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں پالک کو مکس کرنے کے بعد اب ہم پالک کو بوائل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پالک اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اب ہم پالک کو برطن میں نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم میشر کے ساتھ اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح اس کو میش کر لیں گے پالک ہم نے میش کر لیا ہے اب ہم کڑائی میں آیل شامل کر لیتے ہیں آیل شامل کرنے کے بعد اب ہم ایک درمیانہ باری کٹا ہوا پیاز شامل کر لیتے ہیں پیاز کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور اس کا صرف ہم کچھا پندور کریں گے یہ دیکھیں جی پیاز ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم آدھا کھانے والا چمچ سرخ میچ پاڈر کا شامل کر لیتے ہیں اور حسب زورت نمک شامل کر لیں گے ان سب کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کر لیتے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم ایک درمیانہ باری کٹا ہوا ٹیماٹر شامل کر لیتے ہیں اور ٹیماٹر کو تقریباً دو سے تین منٹ پکا لیں گے اچھی طرح سے ٹیماٹروں پکتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم آدھا کھانے والا چمچ لیسن کا پیز شامل کر لیتے ہیں اس کو اس طرح مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ایک باری کٹا ہوا آلو شامل کر لیتے ہیں اس کو بھی اس طرح مکس کر لیں گے آلو کو ہم چار سے پانچ منٹ پکا لیں گے آلو کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پالک شامل کر لیتے ہیں پالک کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم آلو پالک کو پانی خوش کھونے تک پکائیں گے اب ہم آلو پالک کو دھکن کے ساتھ دھام دیتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری آلو پالک پڑ کر مکمل تیار ہو چکی ہے اس نے ایل بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوش کھو چکا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری آلو پالک بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے اب ہم آلو پالک کو نیچے اتار لیتے ہیں اور اس کو پلیٹ میں ڈیشوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے آلو پالک کا سالان بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے آپ نے بھی میرے اسی طریقے سے گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹریک کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو چل گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آجکون کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آر تک پہنچ سکے دھیر سا جوانگ ساتھ اپنے شب سیویر کو دجیزت اور اپنا ارکے گے دھیر سارا خیال اللہ حافظ